ایک وقت کے لیے سانسیں رک گئی تھی سب کچھ رک گیا تھا بس لاسٹ آور چل رہا تھا یہاں تک کے لاسٹ بول تک چل رہی تھی اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چھوٹی دنیا میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کو دوست محمد تاہر کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں کون سی بات شروع کروں کون سی بات آپ کے ساتھ کروں آج ایک وقت کے لیے سانسیں رک گئی تھی سب کچھ رک گیا تھا بس لاسٹ آور چل رہا تھا یہاں تک کے لاسٹ بول تک چل رہی تھی لیکن اس ٹائم دل رونے والا ہوئے ہوئے آنکھیں رونے والی ہوئی ہی ہیں تقریباً ہر چیز جسم کی ٹوٹ رہی ہے کہ کیا شروع کروں پاکستان آج فائنل میں پہنچتے 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 اسلنکہ کو سیلوٹ ہے جس نے اپنی ٹیم کا ساتھ نہیں چھوڑا اپنی ٹیم کو لے کر چلا سٹارٹ سے ہی دو سو باون رنس کا ٹارگٹ تھا دو سو ترپن رنس کا وہ ٹارگٹ انہوں نے اپنے نیٹ رن ریڈ کو برابر رکھا انہوں نے نئی فکر کی کسی چیز کی کہ ہم جائیں پہلے بیس تیس گھنے کھیلیں اس کے بعد کھیلیں گے جیسے ہماری ٹیم کرتی ہے انہوں نے شروع سے ہی پہلی بول سے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی کشال پریرہ آئے انہوں نے شاہین افریدی کو دو تین چوکے مارے اس کے بعد انہوں نے کمال بیٹنگ کی اور شہداب نے ان کو رن آؤٹ کر دیا اگر وہ رن آؤٹ نہ ہوتا تو اس نے آپ کی دس آور میں ہی ڈیٹھ سو دو سو رنس کر جانا تھا اے اس ٹائم سر پھٹ رہا یہ سوچ سوچ گے آخر کیسے کیوں ایسا کیوں ہو گیا پاکستان اگر آپ لوگوں نے جیتنا ہی تھا تو آپ دو تین آور پہلے فینش کر کے چلے جاتے آپ نے لاسٹ آور تک لایا ہی کیوں سرین لنکا والو کیوں لایا آخر ہمیں کیوں امید دلائی ہم تو ٹوٹ چکے تھے ہم تو پہلے ہی ہار مان چکے تھے لیکن آپ لوگوں نے شاہین شاہ افریدی سلیوٹ ہے لاسٹ میں جو آپ نے آور نکالے اور اس کے بعد زمان خان ہیٹس آف ٹو یو برادر یقین کرو نیج تو ہم ہارے ہی ہارے لیکن ہمیں ایک ہیرہ ملا جو کہ پاکستان کے فیوچر میں پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے وہ ہیرہ ہے زمان خان کہاں سے اٹھ کر کہاں تک آ گیا اللہ پاک ازاد عزت دینی والی ہے اللہ پاک نے اس کو بہت عزت دی بہرحال ہماری ٹیم کی فیلڈنگ اور بولنگ خاص کر کے بولنگ میں سپینر کا شعبہ اس ٹام بالکل فروپ ہو چکا ہے شاداب خان نو پرفارمنس نو بیٹنگ نو بولنگ انلی فیلڈنگ اور فیلڈنگ میں بھی کچھ ہاتھ تک تھی بائی دوئے شاداب خان میری نظر میں اور کافی پاکستانیوں کی نظر میں وہ فلوپ ہو چکے ہیں ان کی جگہ فیل حال تو ٹیم میں نہیں بنتی ان کی جگہ کسی پروپر سپینر کو لائے جائے جو آپ کو صرف سپین کر کے دے بول رسٹ سپینر ہونا چاہیے جو کہ گوگلی لیک سپین کٹر سب کچھ مار سکے کیونکہ اب آپ کو ایک پروپر سپینر کی ضرورت ہے ایک سپینر کی ضرورت ہے ایک رائٹ آم آل راؤنڈر کی فاسٹ بولر آل راؤنڈر کی ضرورت ہے جو کہ آپ کی ٹیم کو درکار ہے اس ٹام بہت شدید ضرورت ہے آگے ورڈ کا پا رہا ہے اور آپ کو ایک اچھا سا اوپنر عبداللہ شفیق کی نظر میں ملا ہے اس پر ورڈ کیجئے انشاءاللہ وہ بیسٹ دے گا اپنا امام اور اس کے ساتھ عبداللہ شفیق بیسٹ جوڑی بنے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بس اب تو جب تک پاکستان ورڈ کپ کا پہلا میں ہی نہیں کھیلتی تب تک پاکستانی روز اٹھیں گے روز سویں گے روز اٹھیں گے اور یہی سوال کریں گے آخر کیوں وہ لاس بول پر وہ ایسے کیسے کتنی ایزلی اگلا کھیل گیا کیا بات ہے اس لنکا کا جو دماغ تھا نا وہ پھل وقت میچ کے اوپر تھا جو اس نے ایسے ہی فلک کی اور اس نے دو کیا وہاں پہ تین رنس بھی ہوتے ہیں اس نے لے لینے تھے چار بھی ہوتے ہیں لے لینے تھے کیونکہ اس نے جہاں پہ بولنگ کو کھیلا میں کہتا ہوں مان گئے ہوں لنکا کی جو ٹیم ہے آپ کو ان میں سب ینگسٹر ملیں گے سب فائٹ کرنے والے لڑکے ہیں اب تو پاکستان ٹیم اس ٹائم باہر ہو چکی ہے سنڈے والے دن انڈیا ورسز سری لنکا کا فائنل ہے ہوب کرتے ہیں کہ یہ فائنل واجڈ اوٹ ہو جائے کہ ہمیں خوشی ملے گے کوئی بھی نہیں جیتا ہم نہیں جیتا تو کوئی بھی نہیں جیتا بہرحال مبارک ہو سری لنکا والو مبارک ہو انڈیا والو بیڈ لک ہارڈ لک ٹو پاکستان آپ نے بہت سے بہت کچھ سیکھا اپنی غلطیوں سے اپنی ناکامیوں سے اپنی فیلڈنگ سے اپنی بولنگ سے اپنی بیٹنگ سے بہت جگہ آپ کولیپس کر گئے آپ بہت جلدی آسمان پر چلے گئے تھے آپ کو زمین پر لانا ضروری تھا ورلڈ کپ سے پہلے آپ نے بہت کچھ سوچنا پڑے گا بہت محنت کرنی پڑے گی بہت محنت کرنی پڑے گی اپنی فیلڈنگ پر اپنی بولنگ پر اپنی سپن ڈپارٹمنٹ میں آپ ڈومیسٹک میں جاؤ کوچس کو بھیجو لڑکے اچھے سے سیلیکٹ کرو جن کے پاس ورائٹیز ہوں آپ نہیں تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے پوری ٹیم سے انڈیا کی بیٹنگ بہت مضبوط تھی لیکن انڈیا نے ان کی سپن ڈپارٹمنٹ میں بہت کمال ہو گئی ہے تو میں تو زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں اس ٹائم بہت صدمے میں ہوں میں وہی پاکستان کی لاش پول جو زمان خان نے ڈالی اور وہ جو چوکا ہو گئے ایج لگ کے میں تو ابھی بھی اسی صدمے میں ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں ہم اس ویڈیوز کو لائک کر دیں اور جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اچھے اچھے کومنٹس کریں ہم کس معلومات پر ویڈیو بنائیں ہمیں سجیسٹ کریں آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں سپورٹ کریں بہت سارا پیار مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ